یونائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں ہوئے اس سال الیکشن میں مالدیب کے کینڈیڈیٹ عبداللہ شاہید نے جیت پرابط کی ہے ان کے خلاف کھڑے افغانستان کے کینڈیڈیٹ کو صرف 48 مطب پرابط ہوئے ہیں وہیں عبداللہ شاہید کو 143 مطب پرابط ہوئے ہیں بھارت نے مالدیب کے کینڈیڈیٹ کو سمرتن دیا ہے جس پر افغانستان نے کافی ناراضگی وقت کی ہے لیکن بھارت کا کہانا ہے کہ مالدیب اپنے کینڈیڈیٹ کو پہلے ہی نیوکت کر چکا تھا جس کے قارن بھارت نے پہلے ہی اس کو سمرتن دے دیا تھا اس بار 76 سیشن کی عدیقشتہ عبداللہ شاہید کریں گے اس سے پہلے 75 سیشن کی عدیقشتہ ترکی کے وولکن بوجھکر کر رہے تھے 75 سیشن کی عدیقشتہ کرنے والے ترکی کے وولکن بوجھکر نے بھارت کے کاشمیر رجے کو لے کر ٹپنے کی تھی جس کو لے کر بھارت نے کابھی ناراضگی وقت کی تھی اور یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو امانے قرار دیا تھا اب بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے بارے میں اس کی ٹرم ایک ورس کی ہوتی ہے اور اس کے پرتنیدی دوارہ ہر ورس اس کے عدیقشتہ کو چنا جاتا ہے اس کا عدیقشتہ شیطرور طریقے سے چنا جاتا ہے جس میں شامل ہے ایشیا پرشانت دیکشن امریکہ کیریبین نیشن اور پسچمی یوروپ پوروی یوروپ ابھی تک دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن پرمنٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے کسی بھی میمبر نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کی عدیقشتہ نہیں کی ہے اس طرح کی پوشٹ کو اور دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب شیئر ٹیگ کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں